نمشکار دوستوں بی جے پی آئی ٹی سیل اس پہ ایک میں نے بہت پہلے ویڈیو بنایا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ میرے سب سے پہلے ویڈیوز میں سے ایک تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے ان کی ایک پوری فیک نیوز کی فیکٹری ہے دیش بھر میں فیلی پڑی ہے ہر سوشل میڈیا پہ ایک اس طرح سے جھوٹی خبریں اور پروپاگینڈا فیلاتے ہیں فیس بک پہ ان کے کافی سارے پیجز ہیں انڈیان آرمی کا نام یوز کر کے یا پھر کافی سیلیبرٹیز کا نام یوز کر کے ٹویٹر پہ اپنے پیٹ ٹرینڈ چلاتے ہیں تیس چالیس روپے دے کر لوگوں کو کوپی پیسٹ کرنے کو بولتے ہیں ٹویٹس کو ویب سائٹس ان کی دھیر ساری فیک ویب سائٹس ہیں تو یہ سب چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی میں ریکمینڈ کروں گا پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں میں ایک ایک ایکس بی جے پی آئی ٹی سیل ممبر کا انٹرویو دکھانا چاہوں گا آپ کو یہ انسان ہے مہاویر جو انٹرویو دینے کے لیے مجھ سے راضی ہو اب یہ آئی ٹی سیل کو چھوڑ چکے ہیں ایک پروف کے طور پہ کہ یہ صحیح میں بی جے پی آئی ٹی سیل کے ممبر تھے مہاویر نے کچھ فوٹو شیئر کری تھی میرے ساتھ جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ سبرمانیم سوامی کے ساتھ جنرل وی کے سنگھ کے ساتھ اور یہ موڈی سرکار کے مائنورٹی افیرز منسٹر کے ساتھ تو یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں بی جے پی کے جس سے کی پروف ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی سے ریلیٹڈ تھے اور جیسا کہ یہ کہتے ہیں یہ بی جے پی آئی ٹی سیل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں تو اس انٹرویو میں دوستو میں نے ان سے بہت سارے سوال پوچھے ہیں یہ آئی ٹی سیل کیسے کام کرتا تھا کیسے جھوٹ فلاتا تھا اور یہ بی جے پی آئی ٹی سیل باقی پارٹیز کے آئی ٹی سیل سے کیسے فرق ہے اور کانگریس آئی ٹی سیل بی جے پی آئی ٹی سیل میں کیا کیا انتر ہے تو تھوڑا سا لمبا انٹرویو ہے دوستو لیکن ضرور انٹ تک دیکھئے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو آج سے پہلے کہیں پر ایکسپوز نہیں ہوئی ہیں کسی نیوز چینل نے آپ کو نہیں دکھائی ہیں آئیے دیکھتے ہیں نمسکار مہاویر پہلے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ بی جے پی آئی ٹی سیل میں رہے تھے کب سے کب تک رہے تھے میں دوہزار تیرہ سے ہی تھا ویسے دوہزار بارہ میں آئی ٹی سیل کا جتن ہوا تھا جس ٹائم پہ گڑ کری جی اس ٹائم پہ میں جوائن کر لیا تھا اچھا اور کب تک رہے تھے دوہزار پندرہ تک دوہزار بارہ سے پندرہ تک تین سال تک اس میں نوپری گئی تو جوائن کیوں کیا سب سے بہلے جوائن تو ویسے ہی وہاں پہ ان لوگوں نے سن لیا تھا جیسے آلوک سولن کی جی تھی وہاں پہ انہوں نے مجھے لگایا تھا کچھ ٹیلینٹ سوشل میڈیا کا کچھ ٹیلینٹ دیکھ کے اچھا چن چن کے انہوں نے آپ کو چھنا اپنے ان کو نہیں میں نے نہیں چھنا انہوں نے مجھے چھنا وہ چھنٹے ہی ہے وہ نظر رکھتے ہیں جتنے بھی وہاں لوگ ہیں وہ سنے ہوئے لوگ ہیں خود سنتے ہو اچھا پر کتنے لوگ کام کرتے ہیں اس آئی ٹی سے کوئی کلپنا نہیں ہے بیسوں ہزار لوگ ہوں گے سارے سٹیٹ کے ملا گئے دلے وار تشیل وار سب جگہ کر رکھے ہیں انہوں نے سیٹ ہے بڑی بڑی کمپنیاں بھی کر رکھئے اچھا پی آر کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی لیکن کچھ ایک ٹاپ کی ٹیم ہوگی آئی ٹی سیل کی کمپنیز تو باقی کی ہوتی ہیں کچھ ان کی کور ٹیم ہوگی آپ کس برانچ میں آپ کی پوزیشن کیا تھی میری پوزیشن جاتے آم مزدور کی ہوتی ہے ویسے تھی مطلق اس میں اس میں ٹاپ ڈیڑسو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ٹاپ ہوتے ہیں اچھا سوپر ڈیڑسو آپ گوگل پہ سرپ کر لیجئے بی جی پی آئی ٹی سوپر ڈیڑسو ان کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی کون کون لوگ اچھا تو آپ سوپر ڈیڑسو کا پارٹ تھے ان کے سوپر ڈیڑسو کا پارٹ نہیں سوپر ڈیڑسو کے بعد میں کونوے نمبر پہ نہیں تھا 101 کونوے نمبر اور پیچھے پتاس لوگ اور بھی ہوتے پیچھے پتاس لوگ اور بھی ہوتے اچھا سوپر ڈیڑسو کے بعد پچاس لوگ اور تھے تو آپ ان میں سے جس میں میں بھی آہ ان میں سے ایک تھا پتاس میں تھے جن میں میرے کئی دوست اب بھی وہاں لگے ہوئے ہیں حالانکہ پانچ پار لوگ نے اپنے چھوڑ دی انکیت پانڈے ہوا وکاس پانڈے ہوا ایک سوبرمنیجی ہے وہ وہاں اسے بہت سارے لوگ ہیں سوپر ڈیڑسو کے بعد میں وہ لوگ ہیں جن کو پی ایم سے ملنے کا موقع ملتا ہے اب دوزار پندرہ کی ایک نیوز دیکھیں گے ایک کوئنٹ نے چھاپی ہے ٹویٹر ٹرالس سوپر ڈیڑی ٹرالس سوپر ڈیڑی ٹرالس پی ایم مودی دوزار پندرہ کی نیوز ہے تو وان فیفٹی سوشل میڈیا انفلویںسر جو کہہ رہے ہیں بی جی پی آئی ٹی سل کے لوگ ہیں ان کو ایکسکلوزیو انوائیت اونلی نو سلفی اولی١ ایونایت اوڈنائز گروایا گیا تھا از او بارٹ ڈیجیٹل انڈیا انیشییٹیو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ان سوپر 150 کی ٹیم میں کون کون آتا ہے تے جندر بھگا آتا ہے تو آپ اس میں خاص بات دیکھئے کہ جتنے بھی لوگ نے فوٹو کھچائی یہاں پہ background سیم ہوگا سب کا اور سب سیم جگہیں پہ کھڑے ہو کے فوٹو کھچائیں گے سارے 150 کے 150 لوگ نیچے اس انکر جین کے نام کی آدمی نے ایک فوٹو کھچائی سیم جگہیں پہ background دیکھ سکتے ہیں سیم ہے کوئنٹ کا آرٹیکل تو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ایسے یہ 150 لوگ میں سے بھی گالی دینے والے ٹرولز بہت ہیں تو یہ انکر جین نے ایسے ٹویٹس بھی کر رکھے ہیں ماں بہن کی گالیاں دے کر اور موڈی سے ملنے کا ان کو موقع مل رہا ہے سوریش نکھو پھر سے دیکھیں گے آپ background وہی ہیں ان سب کا یہ سارے ایک جگہیں کھڑے ہو کے ملنے گئے تھے 150 لوگ یہ بھی ایسے آدمی ہیں جنہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیئے لوگوں کو ٹویٹر پر تو یہ سارے لوگ 150 لوگوں کو موڈی سے ملنے کا موقع ملتا ہے باقی کوئی بھی BJP IT sales میں ان سب سے نہیں مل سکتا اتنے top leaderships ہیں تو آپ کا کام کیا تھا آپ پچاس لوگوں میرا کام Facebook پہ زیادہ سے زیادہ ملنے کا ٹرولنگ کرنا ہوتا تھا کسی کو بھی پریسان کر دو اگر BJP کی خلاب کچھ بھی لکھ رہا ہے اس کو بگا دو یا پھر ریپورٹنگ کروا کے بند کروا دو یہ کام پچاس لوگوں کو دینا سیم ہی کام دے رکھا تھا ہے پچاس لوگوں کو پچاس لوگوں کو سیم کام دے رکھا تھا اب جب پچاس سے نئے نپٹی جانتے ہیں تو وہ آگے ایمیل کر کے اور لوگوں کو بول دیتے تھے انڈیا بھر کے لوگ ہیں جن کو ایک ساتھ ایمیل پورورڈ ہوتا ہے اس ٹوپک پہ اس ٹوپک پہ کام کرنا اس ویسے پہ ایک ساتھ میں ایمیل ویسے پورورڈ ہوتا ہے آزاروں لوگوں کو ہوتا ہے تو جو سوپر ڈیٹس ہو تھا ان کا کام کیا تھا پھر ان کا بھی کام ٹرولنگ کرنا تھا آہ ان کا کام ٹرولنگ کرنا تھا مین کنٹینڈ وہ کیا کرتے تھے سوپر ڈیٹس ہو آچھا وہ جو کوئی ٹویٹ کرنا ہو تو کوئی ٹویٹ میں جو کئی باری پیٹ ٹرینڈز کرے ہوں گے آپ نے بھی نہیں نہیں میں ٹویٹر پہ نہیں تھا لیکن میرے کو تو میسے ضرور آتے تھے کہ ٹویٹر آپ کو جوئن کرنا کڑے گا یہ وہ ٹویٹر کا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لئے میں وہاں ٹویٹر پہ نہیں جوڑا تھا لیکن ٹویٹر پہ جتنے ٹویٹ کرنے ہوتے ہیں تو پتاس ٹویٹ کی لیسٹ بنا کے بیز دیتے ہیں پتاس ٹویٹ ایک بسے پہ پتاس ٹویٹ بنا دیئے ایک ساتھ میں دو ہزار لوگوں کو بیز دیا ایک ساتھ میں دو ہزار ٹویٹ ایک ہی سمجھ پہ ہوتا ہے تو یہ کام جو ٹویٹس بنانے کا کام تھے یہ سوپر ڈیٹسو والے لوگوں کا تھا سوپر ڈیٹسو کی ٹیم کی ٹویٹ بنانے والے اچھا تو ان کے نیچے جو کام کرتے تھے ان سب کو بس ٹویٹ کو کو کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کر کے سہی ٹائم پر ٹویٹ کرنا کوپی پیسٹ کر لیتے کچھ اپنی منمر جی سے میکس بھی کر سکتے تھے لیکن وہ سب بیتا ہی کلتا تھا ایک ہی ایمیل کا دیس ہوتا تھا یہ چیز بار بار پروو ہوتی رہی ہے اور ابھی حالی میں پریش راول جی وہ بابو بھائی ہے ہیرا فیری والے بیجے پی کے بھی ایم پی ہیں انہوں نے گلتی سے ٹویٹ کر دیا تھا دوکیومنٹ بعد میں ڈیلیٹ زرور کر دیا تھا لیکن سب کو دکھ گیا تھا کہ یہ چیز تو ہنڈرڈ پرسنٹ اب ہوتی ہے اس دن کا 27 فیبری کو جھوٹی کانگریس ٹرینڈ الرٹ چلایا تھا جس میں سیمپل ٹویٹس لکھے دے اس دوکیومنٹ میں اور ظاہر سی بات ہے بعد میں یہ جھوٹی کانگریس ٹویٹر ٹرینڈ چلتا رہا تھا اس میں سیمپل ٹویٹس آپ یہ ٹویٹس سرچ کر کے دیکھو گے آپ کو دیکھ جائیں گے تو آپ کا سپیسیفکلی آپ کا کام کیا تھا آپ ٹویٹر پہ نہیں تھے تو فیس بک پہ تھے یا ویب سائٹ میرا فیس بک پہ اور ویب سائٹوں پہ کنٹین لکھنا رہتا تھا کوئی بھی ملکہ ویب سائٹ جیسے کسی بھی آج تک میں ابی پی میں کوئی نیوز آئیے اس نیوز کو وہ نیوز بھلی راول گاندی کے خلاب اچھا آپ کو ہر ہر جو بھی خبر آتی ہے اس کا ہندو مسلمان اس میں جوڑنا ہوتا تھا اور پھر شیئر کرنے ملک کوئی کسی کا زگڑا بھی ہو گیا جیسا میرا آپ سے کسی لاپاپتی ہو گیا کہیں تو بھی اس کو میں جانگوز کر میں اپنے آپ کو دلیت بنا لوں گا یا تو یا پھر اپنے آپ کو ہندو بنا لوں گا یا مسلمان بنا لوں گا اس ٹائپ کے خبر بنا جاتی اور پانچ دس بڑی بڑی ویب سائٹ پانچ دس ویب سائٹ ہیں بڑی بڑی جو ہے بجی پی آئی ٹی سیل سے تلتی ہے انسی سپورٹ اپنے وو نیوز آویر پریس اور ایک یہ نیوز ٹرین ڈوٹ نیوز وائرل ان انڈیا یہاں پہ ہم ڈال کے نیویب سائٹ ویب سائٹ تو وہاں سے ہزاروں تلتی ہے جو انڈیا تو ان کی سب سے ٹوپ والی کے کچھ نام آپ نے بتایا جو اٹ نیوز ہے انڈیا کی ٹوپ الیکزہ بیس میں آ رہی ہے بھی اچھا تو مجھے تا دوستو یقین نہیں ہوا جب انہوں نے کہا کہ تین سے ساڑھے تین کروڑ لوگ ہر روز ان کی فیک نیوز ویب سائٹ پہ دیکھنے آتے ہیں میں نے خود سرچ کیا ایکسا پہ ایمیزون کا ٹوپ ٹوپ ٹوی ویب سائٹس کونسی ہوتی ہیں اور آپ بھی دیکھ کے حران ہو جائیں گے اس چیز کو یہ دیکھئے ایلیکسا ٹوپ ویب سائٹس ان انڈیا نمبر ون پہ ہے گوگل یوٹیوب گوگل فیس بوک یاہو ایمیزون ویکی پیڈی اور نمبر دس پہ دیکھئے کیا ہے نیوز ٹرین ڈوٹ نیوز یعنی گوگل یوٹیوب ان سب کے بااد انہی کی فیک نیوز ویب سائٹ سوچ سکتے ہو انسٹاگرام سے بھی زیادہ لوگ ان کی فیک نیوز ویب سائٹ پہ آتے ہیں روز نیوز دیکھنے کیا حالت ہوگی ایسے آپ اس پہ جھوٹی خبر چھاپتے تھے یا کچھ بھی ٹویسٹ کر کے خبر کو چھاپ دیتے تھے ان ویب سائٹس پہ اور پھر فیس بوک پہ شیئر کرتے تھے انہیں ان کو فیس بوک پہ شیئر کرتے تھے ہر ویب سائٹس پہ ملوگ ایک ویب سائٹس پہ اچھی اچھی پیچھ اچھی چھے لے کے تین سو ساڑھے تین سو گروپ ہوتی ہے تو سب میں وہ لنک چپ کھا دیتے تھے تورنٹ وائرل ایک ایک بندی کے پاس دس دس فون تھے دس دس فون ہوتے ایک ایک بندی کے پاس تو دس دس فون میں ہینڈل کیسے کرتے تھے سب میں اپنا نیا ویب سائپ ایک الگ الگ دس فون میں ایک ہی برانڈ کے موبائل ہوتے اور فیس بک پہ بھی پیجز ہوتے تھے فیس بک پہ فیس بک تو پوری بی جے پی گئے نا آپ فیس بک پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ بی جے پی خلاب میں کیمپینی آپ کو 2019 میں پتہ چل جائے گا کیا مطلب ہے بی جے پی 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 پیج بنے ہوئے خود کا جتنے فیس بک کی جتنی جتنے ایکاؤنٹ بنے ہوئے ان کے لگ بگ ان کو چھوڑ کے نبی پرسنٹ بی جے پی کسی بھی طرح سے الگ الگ نام سے پیجوں سے ہندو سے ہندووں کے نام بنا لیے پیج مسلمانوں کے نام بنا لیے کسی بھی ماپروس کے نام کا پیج نہیں چھوڑا آرمی کے نام کے لگ بگ پانچ سو سو پیج پل رہے انڈین آرمی کے نام سے جبکہ انڈین آرمی کا اپیشیل ویریفائیڈ پیج ہے اس پہ کم لائک ہے اور ان کے نقلی پیج بنے ان پہ زیادہ لائک ہے ایک پیج پہ 20 لاگ لائک ایک پیج پہ پتیس لاگ لائک تو یہ انڈین آرمی کا پیج پرپاگانڈا فیلانے کے لیے استعمال انڈین آرمی کے نام کو یوز کرتے باقی انڈو نام سب سے جارہ یوز کرتے تو کون کون سے ایسے پیجز ہیں جو انڈین آرمی کا نام یوز کرتے اور جھوٹی خبرے اور پرپاگانڈا فیلاتے ہیں تو میں نے محاویر کو بولا کچھ فوٹوز دکھانا مجھے ان پیج کی ایکزامپل پر ایکزامپل کے طور پر اور یہ فوٹوز اب میں آپ کو دکھانا چاہوں انڈین آرمی انڈین آرمی فیانس اس والے کے اکیس لاکھ لائک ہیں انڈین آرمی سروس بی فور سلف انڈیا سپوٹ انڈین آرمی انڈین آرمی بھارتی خبر ان سب کے اب لائک دیکھو گے اس والے کے بیس لاکھ لائک ہیں دو ملین لائک ہیں اتنے سارے پیجز بنا رکھے ہیں یہ مہاوین نے سارے پیجز کی فوٹوز مجھے کھیچ کے دی اور انہوں نے کہا یہ تو کچھ پیجز ہیں ایسے ایسے دھیر سارے اور پیجز بھی ہیں آپ زیادہ تر فیس بک پہ دیکھتے ہو نا کسی آئی ڈی پہ جس بندے کے پروپائل فوٹو اور کور فوٹو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آئی ڈی میں نیزی بیطار تو وہ سارے لوگ آئر کی ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے ٹائم لائن پہ کچھ بھی نہیں ڈالتے تیس تیس گروپ جوان کرتے ہیں تیس تیس گروپوں میں جا کے وہ پوشٹیں ڈالتے ہیں اچھا اور یہ پیجز بھی بناتے رہتے ہیں ان پیجز پہ اتنے سارے لائک کیسے آتے ہیں ایک دوسرے کا کروسنگ چیئر کومن کومن لائک ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر آپ دے آئی ٹی سیلو والے مسلمانوں کے نام سے پیج بنا رکھے قرآن قرآن کی آیاتیں تلاتے ہیں مقام الدینہ کا ریکوڈڈیڈ لائیو کر کے اس کو سوپٹوئیروں سے لائیو ڈیکھاتے ہیں اپنے پیجوں پہ کیے مقام الدینہ سے لائیو کر رہے ہیں مسلمان بڑھے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کمنٹ کرتے رہتے ہیں جب کی پیج بیجے پیگے انڈر میں ہو اچھا تو آپ نے بھی ایسے کیا تھا میرے تو بہت سارے مسلمان دوست ہیں ان کو پتا رہتا ہے کہ جب ان کی قرآنوں کی جو مقام الدین سے صبح وہ جو ہوتی ہے وہ لائک کلتی ہے تو وہ نیچے آزاروں کمنٹ رہتے ہیں آزاروں لاکھوں کمنٹ رہتے ہیں تو اس پیج کی ریٹس اوٹومیٹک دس لاکھ بیس لاکھ مسلمانوں کے نام سے پیج بنا رکھے لائک تو اس میں پانچ ساتھ مسلمانوں کے آئیسوں کو پوسٹن ڈالیں گے اس کے بعد میں ایک 40 ایسی بیجے پی کو پرموٹ کرنے کے لیے لنک ڈالیں گے اپنی ویرس ایڈی تو مسلمانوں کو بھی بیجے پی پرموٹ کرنے کے لیے ڈال لیتے ہیں ان کے سامنے بھی ہاں ہاں ملدہ مسلمانوں کے سامنے بیجے پی کو مطلب ایک سوست ساپ سو تری سوی رکھانے کے لیے اُسے حساب کی لیکھ ڈالتے ہیں ان کے پیج پہ اور ہندوں کے سامنے مسلمانوں کے خطرناک سیرے کی لنک ڈالتے ہیں ایسا سو سمجھ جی ہوتا ہے باقام ایسا تھوڑے ہوتا ہے ایک لنک سارے پیجوں پہ ایک ساتھ میں ڈال دیا ایسا نہیں ہوتا ہے الگ الگ ٹوالیٹی کی الگ الگ ٹرینڈنگ کی الگ الگ پیج ہوتے ہیں ایسی ہر الگ الگ لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہوا جو لوگ تھوڑا شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے مودی جی اور ڈیولپمنٹ ہی بات کرتے ہوں گے زیادہ ہندو مسلمان کیونکہ سہر والے آدم ہیں نا بہت زاگروک آدم ہیں سب سے یہ بھارت کے جو ہے نا تیس پرسنٹ جو بیک ورڈ کے لوگ ہیں جو گری مزدوری آٹھا صوبہ کم ہے شام کو کھایا یہ والے لوگوں کی بھاونہ بہت کمزور ہوتی یہ لوگ کسی میں بھی ہمارے ہمارے گاؤں میں ادارن کے لیے کہ نیتا جی آگیا کوئی بھی پارٹی کا اس نے اچھا باتن دے لیا سارے ووٹ اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ آگے لے جا کے ہمیں کس ریٹ میں بیٹھے گا اچھا کہ یہ کیسے بھارت کو برباد کرے مطلب بھارت کے لیے آپ کوچھ بھی نہیں سکتے کہ بی جے پی ٹھیک ہے کہ نریندر موڈی کے ہاتھ میں آئے ہیں اگر دیس ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ دیس کی ہوگی کہ ہاتھ میں ہوتا تو اب تک ہوا نکل جاتی دیس کی ویسے بھی ہوا تو نکل رہی ہے بھارت سونے کی چیدیاں آج بھی ہے کل بھی تھا سونے کی چیدیاں نہیں ہوتا تو آج آج آٹھ ہزار کا کچھ گوٹالا آج بھی ہوا ہے اور پچھلے کئی مہینوں سے ہو ہی رہے آپ دیکھ ہی رہے مطلب کیا ہے کہ یوگی جی کے ہاتھ میں ہوتا تو اس سے بھی بتر عالت ہوتی موڈی سے یوگی جی کے چیلے خطرناک ہے نا یوگی جی موڈی جی کے جو سمرتک ہے وہ اصلی سمرتک ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں وہاں ووٹر ہے ہے ووٹر کا سوال کرنے کا آدھگا رہتا ہے لیکن موڈی جی کام کرنا چاہتے ہیں نیچے کی بیجے اور جو ہے نا وہ موڈی جی کو ہٹانے کے لیے لگی ہوئی ہے لیچے کی بی جے پی موڈی جی کو ہٹانا چاہتی ہے یوگی جی کو آگے کرنا ہے نا ان کو مشن دوزار سویس یوگی جی کا ہے مشن دوزار سویس یوگی جی کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ موڈی جی دوزار انیس میں ان سے تو اٹنے والے نہیں ہیں آہ اچھا ساہے زور توڑ کر کے آنا پڑے دوزار انیس میں تو پھر آ جائیں گے لیکن دوزار سویس میں یوگی کا پلان ہے کیونکہ اس طرح پر موڈی جی کی عمر بھی ہو جائے گی کب سے ان کا پلان ہے کہ موڈی کو ہٹا گئی یوگی کو لائے جائے کب سے انہوں نے دوزار پندرہ سو لائے دوزار تیرہ سے پلاننگ تھی یہ تو غلطی سے موڈی جی کو مذبوری سے لینا پڑا تھا کیونکہ پی آر کمپنیوں کو ٹینڈر ہو سکا تھا بار کی کمپنیوں کو بھی ٹینڈر دیا گیا تھا نا موڈی جی کا فیس بنانے کے لیے موڈی جی کو ہٹانے کا کام اور موڈی جی کو یہ دے دیا تو مجبوری ہو گئی تو پیچھے کون ہے ان سب کے جو موڈی جی کو ان کے پیچھے تو سب کو پتا ہے رسس کے اللہ کوئی نہیں ہو سکتا رسس یہ ان کے پیچھے تو ان کا مقصد ہے دوزار پچیس میں منو سمرتی کا قانون لاغو کرنا بھی آپ نے تھوڑے دن پہلے منتری کا بیان نہیں سنا تھا کہ ہم سویدان بدل دیں گے سویدان بدل دیں گے یہ سنکیت ہے آپ کو اور پورے دیش کو کہ ہم سویدان بدلیں گے بھارت میں منو سمرتی لاغو کی جائے گی اور بھارت جو اٹھارہ سو اٹھارہ سے پہلے دی رہا تھا اسی اسٹسی میں سلا جائے گا بھارت وہی ویوستہ ہیں ورن ویوستہ ہیں جاتی واد ویوستہ ہیں جو اٹھارہ سو اٹھارہ سے پہلے تھی وہ کی وہ لگو ہو جائے گی اچھا کچھ اس کے بارے ہیں بتائیے جب فیک پوسٹ کرتے تھے تو کس طرح سے اس کو جاتی واد کے بیچ میں ہر دیش میں جو بھی کچھ ہوتا تھا اس انسیڈنٹ کو ایسے دکھا دیتے تھے کہ ہندو مسلمان ہو گیا یہاں پہ جو بھی اوپوزیشن پولیٹیشن ہے اس کو مسلم سیمپیتائیزر دکھا دیتے تھے اور جاتی واد کے بیچ جاتی واد سے تو ان کا ووٹ بنتا ہے نا کہ ہم ہندو مسلمان زیادہ کریں گے تو ہندو ڈریں گے مسلمانوں سے جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں ایسا کچھ ہے نہیں پھر بھی ایسا ماہول ہو جائے گا کہ یہ مسلمان تو بھائی آتنگ واد یہ اتنے خراب ہے خطرناک ہے ان کی سن کیا بڑھ جائے گی جن سے کیا تو ہمیں کھا جائیں گے ابرباد کر جائیں گے ایسا بار 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 دماغ میں ڈالا جائے گا ایک بار دو بار پانچ بار دس بار سو بار تو کوئی بھی آدمی اس کو لسٹ میں ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے ایسا سچ ہے تو آپ بھی یہی کام کرتے تھے ایک باری تو آپ بھی مانتے تھے اس وقت ہی ہوتا ہے نہیں میں تو مانتا نہیں تھا میرے تو میں خود میں پڑو سی میرے گھر کے پڑو سی بھی مسلمان ہے تو وہ مجھے فون بھی بک کرتے تھے کہ مہوی ریار اتنا اُلٹا سیدھا تم لکھ رہا ہے تو اسے تجھے مل کیا رہا ہے تو میں بھائی آپ کو پتا ہے روزی روٹی کا سوال ہے تو وہ بولتے کہ روزی روٹی کا سوال ہے تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے ہم اچھی طرح سے پتا ہے میرے گاہ میں مسلمانوں بھی لوگ بولتے تھے بڑکانی کے لئے کہ دیکھو یہ تمہارے خلاب لکھ رہا ہے یہ کر دو وہ کر دو پھر بھی وہ بولتے تھے اس کا روزی روٹی کا سوال آنا ہے اچھی طرح سے پتا ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں دیش میں اچھا تو مطلب جہاتر آپ کو لگتا ہے کہ جہاتر لوگوں کے دیش میں جو بی جے پی آئی ٹی سال میں امپلوڈیوں کی مجبوری ہے مطلب وہ بے روزگار ہے میں وہاں گیا بے روزگاری کی وجہ سے اور اب بھی میرے پاس کھیتی بڑی کا کام ہے لیکن تھوڑا بہت میرا سادھی ہو گیا تھا تو جب پیشے پیشے کی ضرورت بھی پڑی تو اس وجہ سے دانا پڑا مجھے اب ضرورت ہی نہیں ہے اب مجھے ایک دون نہیں کی ضرورت نہیں کھیت میں انماز ہو رہے ٹھیکا ٹھیک ہو رہے بینک سے لون کا کرزہ ملا ہوا ہے اور ہم راجستان میں ابھی یہ ایسا یوگان تلنسلہ رکھا ہے بینک کا کرزہ دیں گے نہیں ہم کیا کر دیں گے بڑے لوگوں کو پہلے لے تو جب آپ نے 2015 میں آئی یہ نوکری چھوڑی اس کے پیچھے یہی کارنٹ تھا کہ تب آپ کو گاؤں والوں نے بلا لیا تھا گھر والوں نے بلا لیا تھا کہ بہت ہو گئی تمہارا ہم بہت دیکھیں انٹرنیٹ پر کوئی ٹپکا کے تلا جائے گا تمہارا خود کا چہرہ آگے کر کے تو کام کر رہا تھا باقی لوگ چہرہ آگے کر کے کام نہیں کرتے تھے میری گلتی یہ ہے کہ میں میرا فیس بھی ساتھ میں کر رہا تھا آچھا تو چھوڑی کیوں پھر مطلب مین کارنٹ کیا تھا پی جے پی آئی ٹی سیل سے چھوڑنے کا کوئی بھی دنگا پساد یا کچھ بھی ہوتا ہے نا دنڈا اٹھانے کا 10 ڈر سیرف نیچے جو کمیونیٹی کسان ورک کے ہوتے ہیں ان کو رکھتے ڈلیت ہوا ڈاٹ ہوا چھوڑی موسلمان ہیں ان کو وہی مرتی ہے دنگا پساد میں کوئی بھی پنجی پتی نہیں مرتا کسی توگڑیا کا کسی تادوی سرسلتی کا کسی مہن باغوت کے پریوار کا کوئی نہیں مرتا ان کے لوگ ویڈیسوں میں کالیپورنیا میں اور آپ کے ویڈیسوں میں ساری انگریجی یونیورسیٹیوں میں پڑتے ہو رمیسینس کرتے کتابیں پکڑا پکڑا کے نکل گئے تم بس گروہ کلوں میں رہو بجن کرو گروہ کلوں میں رہو بجن کرو رام رام ہیرے کشنے ہیرے کشنے ہیرے کشنے بس یہیں پڑے رہو تم بکاس کی گریب کی مزدور کی آم آدمی کی سڑک کی ویڈلی کی لائٹ کی سکیسہ کی یہ بار نہیں کر سکتے ان سے آپ کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں مطلب یہ دیت کی اب 80% آبادی کو اوپر والے لوگ گینڈل کر رہے یہ بتائیے پیسے کتنے ملتے تھے آپ کو جب میرے کو تو پر دن آزار روپے ملتے تھے باقی سوپر ڈیڈ سو ہائی لیول کہتے ہیں ان کی تو ہمیں پتا نہیں ہے کتنا ملتے تھے مجھے آزار روپے پر دے ملتے تھے لیکن تو چھوٹے لوگ نیچے سے نیچے مضلب ہے جو گورنمنٹ کی جو بریٹ ہوتی ہے اس کی حساب سے 300 روپے سے شروعات ہے اوپر سے لاکھوں کروڑوں میں جیسے امیت مالوی جی ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں کھے رہے ہیں مینٹین ڈرون کے ادھارن کے لیے دیکھ لو دلی میں میکس ہسپیٹل کو بو بی کٹاریا نے تالہ تھکوا دیا تھا اس کو تالہ لگنے والا تھا سارا بو بی کٹاریا اندر بہت ہی مطلب امیر پارٹی ہے امیر امیر اس پارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے 2020 تک کتنی تاکر لگالے پورا دی ختم نہیں کر سکتے اگر آپ ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف میں کچھ ماؤل بن بھی جاتا ہے تو ان کے ہاتھ میں سب سے بڑھا اٹی آرہا جیو اچھا جیو کیسے جیو کا موبائل ہوتا ہے اس میں میشیز آتا سکرین پر آرہا آرہا آج جیسے ہمارے پردان منتری جی جن جن ہو آئے تھی ہمارے موبائل کی سکرین پر آٹومیٹک میشیز آگیا تھا آٹومیٹک ان کا ریکوڈڈ آگیا تھا جن جن بھاسر چل رہا تھا موبائل پر آرہ تھا موبائل پر پہلے میسیز ہے موڈی جی کا بھاسر سننے کے لیے پہلے آٹومیٹک میشیز آنا آپ کسی کو کول کر کٹ کٹ سکرین پر میشیز آجائے گا پورا سکرین بند ہو جائے گا اس میں شام نویڈیا پر نہیں دیکھے گا اسی طرح سے اگر ضرورت پڑی تو موڈی جی کا برانڈنگ کے لیے اور موڈی جی کے نام سے چہرہ لگا کے بڑی سا موڈی سرکار یا کچھ جو پچھلی بار لگ جی نیا بڑا سا کوشٹ بنا گیا آپ موڈی 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 جتنی بار کسی کو کول کرو گے اتنی بار آپ کی سکرین پر موڈی موڈی جاتے لوگ بھی تنگ ہو جائیں گے آپ جس جھوٹ کو بار بولا جاتا وہ جھوٹ نہیں ہو جاتا باد میں بنی جاتے صحیح بات ہے اچھا یہ بتاؤ کی بی جی پی آئی ٹی سیل اور باقی پارٹی سکر میں کیا فرق ہے کوئی فرق ہے یا نہیں کونگریس بی جی پی میں کوئی فرق نہیں آپ کونگریس بی جی پی میں ہوتا ہے کہ کونگریس کے آئی ٹی شیل سے کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے تو بی جی پی آئی ٹی شیل میں چلا جاتا ہے آج پاس چھوڑا چھوڑا آسو کروڑ یار آسو کروڑ اور چھوڑا اکبر روڑ میں کوئی فرق نہیں ہے کونگریس آئی ٹی سیل مسلمانوں کو ڈر آکے بوٹ لے لیتی ہے کہ ہندو ختم کر دیں گے ہمیں لیلو دلیتوں کو بھی ڈر دیتی ہے کہ تمہیں یہ اوپر مطابق بیجے پی تو جاتیوں میں نفر بیجے پی فیلا رہی ہے کونگریس ہو سکتا ہے دھرم کی راز نیتی کر رہی ہو لیکن کانگریس بیجے پی تو شرف جاتیوں کی پند کی بھی جاتی دون لیتے ہے جاتوں میں بھی جات دون لیتے مہار سورجمل کا الگ برانڈ تھا ویر تیرزازی کا الگ برانڈ تھا پر یہ جتنی آپ نے ویب سائٹس کئی کونگریس کی طرف سے بھی اتنی ویب سائٹس تو ہے کی نہیں کونگریس کی بھی سو دو سو ویب سائٹس بیجے پی دو چیار ہزار ہو گیت نہیں خرق ہے بیجے پی میٹ زیادہ ہے بیجے پی 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 سائٹس خدا ہے تو اب لوگوں باقی ان کے مزدور ہے لوگ بھرگلا جاتے بی روزگار ختم ہوگی بھارت میں بی روزگار سارے ختم ہوگئے لگ بھرگ سارے لوگ بی روزگار آدم 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 کٹ آدم روزگار کوئی آرکس مانگی کوئی پوچھ کرے کہیں دینا تو پڑے گ اور نہیں دینا پڑے گ تو اپرات بڑھ جائیں گ گ گ سورو کر لیں تو اب لوگوں کو کیا بولنا چاہیں لوگ کس طرح سے بچے رہ سکتے ہیں پروپاگینڈا سے یہی بچے رہتے کہ جتنے common لوگ جان پیسان کے لوگ اور جو اچھے میسیز والی بیان تلا رہے ہی ہزاروں لوگوں نے جو ورلڈ کے این آرائز لوگ سارے جوڑ کے ایک میسن چلا رہے کہ ہم پورے بھارت میں محبت کے لیے لوگوں کو جوڑے یا پورے ذاتیوں کو جوڑے ایسے بہت سارے سمیٹ چھوٹے چھوٹے جن کو کبھی مارکیٹنگ نہیں ملی تو بیسکلی یہ بولا جائے جو لوگ نفرت نہیں فیلاتے جو ہندو مسلمان کی جہاں پر بات کرنے لگ جاتے ان کو سننا ہی بند کر دو یہ کہ سکتے ہیں سوچل میڈیا پہ 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 سوچی اس ٹائم پہ آج 2018 مارچ میں اس ہی آلت ہے کہ مسلمانوں کے سمرتھن میں ایک بھی پوشٹ ڈال دی نا ایک بھی پوشٹ کھی کھلانا مسلمان اچھا عبدال کلام اچھا تھا ادارن کے لئے اچھا پوشٹ ڈال دی سو آپ کو سماس روئی دارم روئی گدار خلانا ڈال دیم کا سب گوشت کرنے کے لئے بھی جی پی آیٹی شیل والے توران ٹوٹ پڑے گے آپ پڑے گے آہ آہ صحیح بات ہے ایتنا آپ کسی مسلمان سے پیس بک پہ لائیو میں بھی بات کر لی نا تو آپ کو پاکستانی اجنٹ گوشت کر جیا پاکستان کا بانٹوار این لوگوں نہیں کی اثار سسن یہ خود ہی بولتے ہیں کہ ہم اخند بھارت بنوائیں گے پاکستان بھارت میں بھلے ہوننے کے لئے بھی وہاں تڑپ رہے کہ ہمیں بھارت میں ملا لوگ پاکستان کی حالت خراب ہو گئی پٹورا لے پورے ورلڈ مانگ رہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے بھارت میں بھلے ہو جائیں گے اور بھارت کی RSS لوگ بھول رہے بھارت بنائیں گے لیکن پاکستان کو نہیں جوڑیں گے پاکستان بے دائیلوگ یہ ہوتا ہے کہ سلو تم دیس در گھدار پاکستان چا لے جاؤ ایک بھی آدمی پاکستان جانے گا پیسے دینے پڑے نا پیسے لوگ اپنے پیسے سے لینے کے لیے بھی تیار ہے میرے کو مان لو فیس بوک میں پاکستان گھوشت کر دو پاکستان چلا گوں مجھے کوئی ڈیر ہی پاکستان میں ہمارا ہی بٹوار راجستان کی پنزاب کی انوانگر پنزاب تھا ہماری پریوار کی جاتیاں ادھر ہے حالانگی وہ مذہب الگ ہو گئی لیکن بلڑ تو ایک یہ تو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جوڑنے والے لوگوں کو فالو کرے جو لوگ دنگے نہیں پھیلاتے جیسے دنگے 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 کھون کے پھیلارے صحیح بات ہے میرا یہی میسیج ہے اور درو بھائی آپ نے مجھے سم پھرک کیا اور آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ پورے سماز میں میرے پاس تو ابھی ہے نا جب میں نے IT مطلب ہے آم آدمی کوئی مطلب نہیں بتا جی نیوز کو ہو آج سودARSAN چینل میں خود رہا ہوں تھوڑے دن تک سوری جی ہو ہے تو چلو بہت بہت دھنی بہت بتانے کیلئے ساری چیزیں جو بھی آپ نے بتائی مجھے لگتا ہے اس سے جو بھی لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کافی کچھ جاننے کو ملے گا وہ اس پروپوگیانڈ سے بچے رہیں گے ان کے شکار میں نہیں پڑے میں سب سے پہلے انٹریو دیا تھا جو امریکہ سی ملات ملا تھا اور میرا تھوڑا غصلا بھی بڑھ رہا تھا کہ BJP کانگریس مجھے مروا بھی نہیں سوچ بھی نہیں سکتے میرے گھر بھی دمک جائیں گے صوبہ تک ایسا ڈر لگت ہے کئی بار صحیح بات لیکن آپ اتنے لوگ آپ کو publicize کر رہے ہیں اگر وہ ایسا کرنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے مجھے تو لگتا ہمت ہمت کا تو آپ سوڑ دیجئے شامہ برساد مکر جی لوگوں کو اور پیچھے گوپی نات مونڈ جی لوگوں کو ٹھکا نے لگا سکتے تو میں کون سی بڑی چیز چلیے بہت بہت دھنیوات جوڑنے کے لیے